بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویوز ہم سی پی سی کے آرڈر سیون کے رول 1 تو ٹین کو آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم سی پی سی کے آرڈر سیون کے دوسرے ایمپورٹنٹ رولز رول نمبر 11 سے لے کر 14 تک کو ڈسکس کریں گے رول نمبر 11 میں ریجیکشن آف پلینٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلینٹ کو کن صورتوں میں ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یہ جو رول ہے یہ ایگزیمنیشن پوائنٹ آف ویوز سے بھی انتہائی اہن ہے اور اکثر اس رول میں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں آرڈر سیون رول 11 ریجیکشن آف پلینٹ دی پلینٹ شیل بھی ایجیکٹیڈ ان دی فالونگ کیسیز اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کیسیز کے اندر کوئی بھی دعویٰ ایجیکٹ کیا جا سکتا ہے اب وہ کیسیز کیا ہیں وہ وجوہات کیا ہیں پہلے نمبر بتایا گیا ہے جب کسی دعویٰ میں کوئی کاؤز آف ایکشن ہی ڈسکلوز نہ ہو یعنی کہ دعویٰ اپنی فارمنگ میں اس طرح سے ہو کہ اس سے کوئی بنائے دعویٰ پیدا ہی نہ ہوتی ہو اور جب کوئی بنائے دعویٰ پیدا ہی نہ ہوتی ہو تو ایسی صورت میں عدالت ایسے کیس کو ریجیکٹ کر دے گی اس کے بعد رول 11 کی کلاوس بھی میں بیان کیا گیا ہے where the relief claim is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so یعنی کہ جب کوئی مدعی عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے اور وہ اپنا دعویٰ سے متعلق اس کی مالیت درست تحریر نہیں کرتا کیونکہ اپنے دعویٰ میں مدعی نے مالیت دعویٰ بغض اختیار سماسوہ کوٹ فیس تحریر کرنی ہوتی ہے لیکنگر وہ اس کی مالیت کم تحریر کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت حکم جاری کرے گی کہ اتنے وقت کے اندر تم اپنے دعویٰ کی مالیت درست تحریر کرو اور اگر مدعی اس وقت کے اندر اپنے دعویٰ کی مالیت درست تحریر نہیں کرتا تو ایسی صورت میں عدالت اس کے دعویٰ کو ریجیکٹ کر دے گی اس کے بعد ہے کلاو سی where the relief claim is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamped paper within a time to be fixed by the court fails to do so کلاو سی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی value تو دوسر تحریر کی جاتی ہے مالیت دعویٰ برد اختیاری سماعت وار court fees تو دوسر تحریر کی جاتی ہے لیکن اس مالیت دعویٰ کے مطابق جو اس کی court fees بنتی ہے اس court fees کو دوسر طور پر ساتھ چسپا نہیں کیا جاتا یعنی کی جو سٹیم پیپر ہیں ان کی مالیت درست نہیں ہوتی بلکہ وہ کام ہوتی ہے وہ کام مالیت کے سٹیم پیپر پر ایسے دعویٰ کو تحریر کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت حکم جاری کرے گی کہ تم اتنے وقت کے اندر دوسر سٹیم پیپر عدالت میں پیش کرو وہ اگر مدعی دوسر سٹیم پیپر عدالت میں پیش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے یا پیش نہیں کرتا تو ایسی صورت میں عدالت مدعی کے دعویٰ کو ایجیکٹ کر دے گی caption d میں بیان کیا گیا ہے where the suit appears from the statement in the plane to be bought by any law یعنی کہ ان صورتوں کے علاوہ اگر دعویٰ کسی بھی قانون کے تحت بار ہو تو پھر بھی عدالت ایسے دعویٰ کو ایجیکٹ کر ستی ہے مسائل کے دوپر limitation act کے تحت اگر دعویٰ پر بار ہو ایسے دعویٰ مکرمیاد کے اندر ہی ایجیک کیا جانا چاہیے تھا لیکن مکرمیاد گھر چکی ہے تو ایسی صورت میں عدالت ایسے دعویٰ کو ایجیک کر دے گی order 7 کے rule 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت کسی plane کو ایجیک کرے گی تو اس کا تریکی کار کیا ہوگا اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی عدالت کسی دعویٰ کو order 7 rule 11 کے تحت ایجیک کرے گی تو وہ اس کی reasons تحریر کرے گی کہ کنی reasons کی بنیاد پر اس نے ایسے دعویٰ کو ایجیک کیا ہے اس کے بعد rule 13 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ rule 11 کے تحت کسی بھی ground پر اگر کوئی عدالت کسی plane کو ایجیک کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مدعی ہے وہ same cause of action پر دوبارہ اپنا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا بلکہ وہ اگر چاہے تو وہ same cause of action پر اپنا دعویٰ دوبارہ دائر کر سکتا ہے اس کے بعد rule 14 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی مدعی عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے اور وہ کسی document پر انحصار کرتا ہے جو document اس کے possession میں ہو اور اس کی power میں ہو تو ایسی صورت میں وہ ایک list بنائے گا جیسے کہ ہم نمونہ فیرست دستاویزات ساتھ لے جاتے ہیں اس میں ان documents کو تحریر کرے گا جو کہ اس کے possession میں ہوں گے اور جو اس کی power میں ہوں گے اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مدعی ایسے document کو عدالت میں produce کرے گا جب اس میں ایسا دعویٰ present کیا جائے گا اور ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ ایسے document کو یا اس کی copy کو عدالت میں deliver کرے گا اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا document ہوتا ہے جس پر مدعی ریلائی کرتا ہے لیکن ایسا document مدعی کے possession میں ہو یا اس کے possession میں نہ ہو اسی طرح اگر ایسا document مدعی کی power میں ہو یا اس کے power میں نہ ہو یہ چیز بھی اس نے تحریر کرنی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نمونہ فیرس انحصار جب دعوے کے ساتھ لگاتے ہیں تو فیرس انحصار کے ساتھ ہم ان چیروں کو ابھی ذکر کرتے ہیں جو کہ مدعی کے قبضہ میں ہیں یا جو کہ دوسری پارٹی یا کسی گواہ کے قبضہ میں ہیں ان چیروں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جیسا کہ جو document مدعی کے قبضہ میں ہوتا ہے کہ یہ document بعد میں عدالت میں پیش کیا جائے گا یا پھر کوئی ایسا document جس کو ہم جانتے تو ہیں اس کو ہم تحریر کر دیتے ہیں لیکن ہم ساتھ یہ تحریر کر دیتے ہیں کہ یہ دوسری فریق یا پھر گواہان کے قبضے میں ہیں وہ ان سے ترب کروائے جائیں ویوز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ cpc سے متعلق میری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ میری چینل پر موجود code of server procedure کے نام سے playlist کو watch کر سکتے ہیں آپ سے request ہے کہ میری ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں میری چینل کو subscribe کر دیں اور بالائیکن کو press کر دیں اللہ حافظ